السلام علیکم ویوز بی فو بیٹس کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں اسام آپ کی فطرت میں آذر ہوں اس وقت میں موجود اپنے سیٹ اپ اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ سردیوں میں مرگیوں کو تھنڈ سے کیسے بچایا جائے ان کی بیماریاں آ جاتی ہیں ان سے کس طرح سے چھکارا پایا جائے اور سردیوں میں مرگیوں سے زیادہ زیادہ انڈے کس طریقے سے حاصل کیا جائے کیونکہ ہوتا گیا ہے کہ سردیوں میں مرگیاں انڈے روک دیتی ہیں اور ہمارے پاس بریڈ بھی نہیں آتی اور سردیوں میں فیڈ زیادہ کھاتے ہیں تو کس طریقے سے زیادہ مرگیوں سے انڈے حاصل کرنے ہیں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم سب یہ باتیں ڈسکس کرنے والے ہیں تو پلیس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں گیا تو پلیس سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کو بیک گراؤنڈ میں تھوڑا شور بھی سنائے دی رہا ہو چلیں اب ٹاپک پر آتے ہیں سردیوں میں ہوتا گیا ہے کہ مرگیاں میں نزلے کی بیماریاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرگیاں مو کھول کر سانس لیتی ہیں یا تو پھر ان کو نزلے کے شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یا پھر ان کو ہوتا گیا ہے کہ ان کے مو کھول کر مو میں ریشہ آ جاتا ہے مطلب بلغم کی طرح وہ جب چھیکتی ہے تو مو میں سے بلغم نکلتا ہے اس طرح سے چھکا رہا پانا ہے تو آپ نے کرنا گیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں احتیاط کرنی ہے کیونکہ اگر ہم احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ یہ بیماریاں نہیں آئے گی ہوتا گیا ہے کہ ہم سردیوں میں تقریباً چوبیس گھنڈے تک پانی رکھے رہنے دیتے ہیں اس سے ہوتا گیا ہے کہ جب مرگیاں تھنڈا پانی پیتے ہیں تو اس طریقے سے ان کو نزلہ بغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے تو کرنا گیا ہے آپ نے دیلی تقریباً شام کے چھے بجے تک پانی نکال لینا ہے اندھیرہ ہونے سے پہلے پہلے آپ نے دیلی پانی نکال لینا ہے اگر پانی پڑا رہے گا تو پانی جب پوری رات پڑا رہتا ہے تو وہ ہوتا گیا ہے وہ ایک دم بلکل تھنڈا ہو جاتا ہے اور تھنڈا ہونے کی صورت میں جب یہ روشنی ہونے پر یہ پانی پیتے ہیں تو ان میں یہ شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ بیماری ان میں سروائیو کر جاتی ہے کیونکہ پانی جب تھنڈا ہو جاتا ہے وہ تھنڈا پانی پیتے ہیں اس سے ان کو نزلہ ہو جاتا ہے تو آپ نے کرنا گیا ہے کہ رات ہونے سے پہلے پہلے ہی آپ نے پانی لازمی اٹھا لینا ہے اگر آپ ایک دن میں بھول جائیں گے اگر وہ تھنڈا پانی پی لیں گے جو بیماری میں آ آیا جائے گی آپ نے پاہ کوئی دینا ہے کہ میں پر ایک وقت پڑے کیونکہ سردی بیماریاں ملکیں اس ان کو دینا ہے کہ یہ ساتھ پیا گی اگر شام میں اٹھا لیں اب آپ نے وہ کیا کروڑا کوئی دائیں کہ پانی کمی دیں تاًکہ یہ بیماریاں سروائیم نہ کرسکیں بیماریاں ہوجاتے ہیں جیسے اگر اگر بلغم کی شکایت ہیں یا آپ کے مرگیوں میں یا ان کو نزلہ ہو گیا یا پھر جو ہے کسی طریقے سے جو یہ بیمار ہو رہی ہے گخار وغیرہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ میں جو ہے اس پر بھی جو ہے ڈیٹیلز ویڈیو بناوں گا اچھا جب مرگیاں مو کھول کا سانس لیتی ہیں ان میں بلغم ہو جاتا ہے تو اس کی ویڈیو بھی میں نے ایک پروپر بنائی ہوئے تو میں کوشش کروں گا اوپر جو آئے بٹن میں آپ کو وہ ویڈیو دے سکوں اس سے جو ہے انشاءاللہ جو ہے آپ یہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے یہ پروپر بھی سول ہو جائے گی اچھا آپ سردیوں میں ہوتا گیا ہے کہ مرگیاں جو ہے انڈے دینا اپنے روک دیتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا مارکٹ میں بھی جب ہم انڈے خریدنے جاتے ہیں تو وہ بھی مہنگے ہو جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ مرگیاں سردیوں میں انڈے روک دیتی ہے اچھا اس صورت میں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہی مرگیوں کو فیڈ دے رہے ہوتے ہیں جو ہم گرمیوں میں دے رہے ہوتے ہیں جو کہ تھنڈی فیڈ ہوتی ہے تو تھنڈی فیڈ ہونے کی وجہ سے کیا ہے وہ ان میں جو ہے گرمائش پیدا نہیں ہو پاتی اور دوسری بات جو ہے روشنی کا پروپر ہم انتظام نہیں کرتے تو اس صورت میں بھی جو ہے اس طرح سے مرگیاں جو ہے انڈے روک دیتی ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ روشنی اگر آپ کے پاس شیڈ بنا ہوا ہے اوپر چھت ہے تو آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو تھوڑی گرمائش دے سکیں چاہے تو آپ بلپ لگا سکتے ہیں چاہے تو اگر آپ بلپ نہیں لگا سکتے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ روشنی کا انتظام کرنا ہے کم سے کم جو ہے بارہ سے چودہ گھنٹے مرگیوں کو روشنی میں رکھنا ہے چاہے تو آپ بلپ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اگر ہوتا گیا ہے کہ مرگیاں جب جیسے اگر کوئی مرگی بلپرج شام میں انڈا دیتی ہے تو ہوتا گیا ہے کہ آج کل جو ہے جلدی اندیرہ ہو جاتا ہے رات ہو جاتے جلدی تو اس صورت میں ہوتا گیا ہے کہ مرگی جو ہے انڈا اگر شام میں دے رہی ہے تو وہ انڈا نہیں دیتی پھر وہ اگلے دن کا انتظار کر دی ہے اسی طریقے سے وہ جو ہے اگر ڈیلی انڈا دیتی ہے تو تقریباً ایک دن چھوڑ کر دینا پھر اس کے بعد دو دن چھوڑ کر اس طریقے سے جو ہے ان کی روٹین نہیں بن پاتی تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ مرگیوں کو روشنی کا انتظام کر کے رکھنا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمیں انہیں جو ہے گرم فیڈ دینی ہے فیڈ آپ مرگیوں والی لے سکتے ہیں مرگیوں کے والی فیڈ میں جو ہے ایک کمپلیٹ روٹین وغیرہ ہر چیز ہوتی ہے وہ ہے سوکھا جنگا 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 جو ہے بہت گرم ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے بہت کم کونٹیٹی میں میں کوشش کروں گا ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے لیکن جو ہے فیلال ملنی رہا تو میں کوشش کروں گا اس کی جو ہے پکچر اٹیج کر دوں تاکہ آپ جب وہ دیکھیں تو آپ کو ایزی لی مارکٹ سے بھی مل جائے گا اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ مرگیاں ایک تو گرم رہتی ہے اور مل بھی جو ہے ایگریسیو ہو جاتا اس سے اور جو ہے زیادہ سیادہ بریٹ آپ لے سکتے ہیں تو آپ اگر آپ کے پاس برڈز رکھے ہیں تو آپ برڈز کو بھی یہ دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہینڈز وغیرہ فیزنڈ وغیرہ پیکاک وغیرہ ہر چیز کو آپ یہ دے سکتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ مرگیاں ایک طرح سے گرم دیتی اور وہ جو ہے بریٹ بھی زیادہ کرتی ہے بہت ہی بہتری انٹک کیbbles لیں بلکل معمولی تقریبا ایک مرگیاں آپ کے بعد ذائلٹ ہے لیں وہ فیڈ پر رویہ میں آخواہ کروں ... زیادہ آپ نے نہیں دینا کیونکہ اس صورت میں ہوتا کیا ہے کہ ان کو پھر موشن لگ جاتے ہیں تو آپ نے زیادہ نہیں دینا آپ نے جو دن میں ایک دفعہ دینا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے بار بار آپ دے رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے دن میں ایک دفعہ دینا ہے بار بار انہیں نہیں دینا ورنہ موشن لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اچھا جو ہے چکس کی کیر کس طریقے سے کی جاتی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا جیسے میں پاس چکس آنا شروع ہو جائیں گے دوبارہ سے تو میں انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے چکس کی کیر کی جاتی ہے انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو میں جو اپلوڈ کروں گا تو یہ تیویورد آج کی میرے معلوماتی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری دی گئی معلومات سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے تو اس چھوڑی سی بات کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کیجئے گا تو ٹھیک ہے بیورد میں میں میری نیچوریو تک لئے آپ سے اجازت دیتا ہوں تب تک کیلئے اللہ حافظ